جس کے بعد اسرائیل نے بھی جواب دیا اور اسرائیل اور لیبنان کی سیما پر گولی باری شروع ہو گئی راکٹ داگے جانے اور دھماکے کی تصویریں بھی آئیں جن میں آسمان میں کئی راکٹ داگے گئے جنہیں دیکھ کر لگا کہ اسرائیل اور لیبنان کی سیما پر آتش بازی ہو رہی ہے یعنی ایک طرف اسرائیل ہماس سے لڑ رہا ہے تو وہیں دوسری طرف لیبنان کی سیما پر ہزباللہ سے جنگ چل رہی ہے جس کے ایک نہیں کئی ویڈیو آئے جن میں ایک ویڈیو ہزباللہ نے جاری کیا اور دعویٰ کیا کہ اس کے راکٹ اسرائیل کی بختر بند گاڑیوں کو اڑا رہے ہیں تو وہیں اسرائیل کی اور سے بھی جواب دیا گیا اسرائیل کی سینا نے بیان جاری کیا کہ لگاتار تیسرے دن اس نے اتری اسرائیل میں لیبنان کے حملے کا جواب دیا جس کا مطلب یہ ہوا کہ اسرائیل کی حماس کے ساتھ ساتھ ہزباللہ سے بھی جنگ چل رہی ہے کیونکہ ہزباللہ کیول لیبنان ہی نہیں بلکہ اسرائیل کی سیما سے لگنے والے کئی دیشوں میں سکریہ ہے یہی نہیں اسرائیل کے سب سے بڑے دشمن ایران سے بھی اسرائیل کی دوستی ہے اور وہ اسرائیل کی اتر پوروی سیما سے لگنے والے سیریا میں بیٹھا ہے جہاں سے ایران لیبنان کے کٹر پنتی سنگٹن ہزباللہ تک مدد پہنچاتا ہے یہی نہیں ہزباللہ کے لڑاکے سیریا کی بشار الاسد سرکار کی مدد کرنے کے نام پر اسرائیل اور سیریا کی سیما پر سکریہ ہیں رہی بات لیبنان کی تو دکشنی لیبنان پر ہزباللہ کا ہی قبضہ ہے جہاں سے وہ اسرائیل پر اٹیک کر رہا ہے اس کے علاوہ فلسطین اور جارڈن میں بھی ہزباللہ کے لڑاکے سکری ہیں جس کا مطلب یہ ہوا کہ اسرائیل کے لیے ہزباللہ ہماس سے بڑا خطرہ بن سکتا ہے کیونکہ ہماس نے تو قیول غازہ پٹی سے حملہ کیا لیکن ہزباللہ سیریا لیبنان جارڈن اور فلسطین ان چاروں دیشوں سے اسرائیل پر اٹیک کر سکتا ہے اور اگر ایسا ہوا تو اسرائیل اور ہماس کی جنگ سے بھی بڑا یدھ ہو سکتا ہے کیونکہ ہماس کے حملے کے بعد ہزباللہ نے بنا دیر کیے ہماس کا سمرتھن کیا اور اگلے ہی دن اتری اسرائیل میں راکٹ داگ نے شروع کر دیئے یعنی اسرائیل اور ہزباللہ کے بھی جنگ کا ماحول بن گیا ویسے ہزباللہ کو ہماس سے زیادہ طاقتور مانا جاتا ہے اور ہزباللہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے سنگٹھن میں ایک لاکھ لڑا کے شامل ہیں یہی نہیں وہ دوہزار چھے میں اسرائیل کی سیما میں گھس کر پینتیس دن تک یدھ تک کٹ چکا ہے جس میں اس نے اسرائیل کے ڈیڑھ سو لوگوں کی ہتیا کی تھی اور سیکڑوں راکٹ داگے تھے اور ہماس کے حملے کے بعد ہزباللہ پھر اسی موڈ میں نظر آیا جو اسرائیل کیلئے خطرے کی گھنٹی ہے کیونکہ چھوٹا سا اسرائیل دشمن دیشوں سے گھرا ہوا ہے اور اس کی سیما سے لگنے والے زیادہ تر دیشوں میں ہزباللہ سکری ہے اور لیبنان کے کٹرپنتی سنگٹن ہزباللہ کو اسرائیل کے سب سے بڑے دشمن ایران کا سمرتھنا حاصل ہے جہاں سے اسے ہتھیار اور آرثک مدد دونوں ملتے ہیں جن کے دم پر اس نے اسرائیل کو آنکھیں دکھائیں اور اسرائیل اور لیبنان بارڈر پر راکٹوں کی بارش کٹ ڈالی جس کی وجہ سے لگنے لگا کہ اسرائیل کے اس بارڈر پر کسی بھی وقت بہنگ کر جنگ شروع ہو جائے گی ہزباللہ 1975 سے 1990 کے بیچ لیبنان میں ہوئے گریہی ادھ کے دوران اسدتف میں آیا تھا اور کہا جاتا ہے کہ اسے بنانے والا ایران ہی ہے جس میں شیعہ مسلمان ہیں اور ایران بھی شیعہ بہل دیش ہیں اور ہزباللہ کے ہتھیاروں کی سنکیہ بڑھا رہا ہے اسرائیل نے تو یہ تک دعویٰ کیا کہ ہزباللہ کے پاس ایک لاکھ سے زیادہ مسائلیں ہیں جن میں لمبی دوری کی مسائلیں شامل ہیں جن کی رینج میں پورا کا پورا اسرائیل آتا ہے یہی نہیں ہزباللہ کے پاس ایر ڈیفنس سسٹم اور ڈرون بھی ہیں اسرائیل کہتا ہے کہ ہزباللہ کو یہ سارے ہتھیار ایران نے دیئے ہیں جن میں خطرناک ڈرون بھی شامل ہیں جو اسرائیل کے گلے کی ہڈی بن سکتے ہیں کیونکہ یوکرین جنگ کے دوران ایران نے کئی خطرناک ڈرون بنایا ہے کچھ دن پہلے تو اس نے ایک ایسا ید دبیاز کیا تھا جس میں کیول اور کیول ڈرون شامل تھے موسیقی